اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تو یہ ایک بیٹے کے ساتھ جو بیٹی ہے اور دوسرے بیٹے کے ساتھ جو بیٹی ایک دوسرے سے شادی کروائیتے تھے تو چلیے قرآن کے ایک آیت کے طرف چلتے ہیں حابل و قابل کا ذکر ہے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تو اس میں سورہ پانچ المائدہ آیت نمبر ستائیس وہ بول ہے اے لوگوں اے نبی اے لوگوں آدم کے دو بیٹے کے سچے حالات پڑھ کر سناو کہ جب دونوں اللہ کے لئے بھینٹ چڑھائی پہلے اس وقت زکاة جو دیا جاتا تھا اسی قبول ہوتا تھا اسمان سے ایک آگ آتا تھا اور جس کا زکاة اس میں جلا دیتا تھا تو اسی کا ایکسپٹ ہوتا تھا سمجھ لیے اور یہ متقی پریزگار جو ہوتا تھا اسی کا زکاة ایکسپٹ ہوتا تھا تو پھر ان میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی تو کہنے لگا میں ضرور تیرا قتل کروں گا تو دوسرے نے جواب دیا اللہ تو صرف متقی یعنی کہ پریزگار لوگوں کی ہی جو ہے بھیٹ قبول کرتا ہے تو یہ جو ہے تورات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حابل بھیٹ بکریاں چڑھاتا تھا اس لئے اس نے پہلوٹھی کے بچوں کی بھیٹ چڑھائی اور قابل گھر کے کام کاز کرتا تھا اس لئے اس نے پھلوں کی بھیٹ چڑھائی جس کو اللہ نے قبول نہیں کیا سو جس کے قارن وہ گزبناک ہو گیا اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا تو یہ اتپتی ہو جو کہے قتل کرنے کے بعد جو ہے قابل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کی کیا کیا جائے تو لاش کو کیا کریں اس نے جو قتل کیا ہوا تو آس پاس کوئی تھے نہیں آدم علیہ السلام کو پتا چلے گا نبی ہیں نبی منصف انصاب پسند ہوتے ہیں وہ تو سزا دیں گے پھر اس وقت ذہن میں آج جیسے لوگوں کے ذہن میں ٹیکٹس ہے اس وقت اتنا ذہن میں لوگوں کے ذہن میں اتنا ٹیکٹس نہیں اوہ دنیا بنی تھی ٹیکٹس نہیں تھا تو اس کے بعد اللہ نے ایک قوہ بھیجا یہ بھی قرآن میں بتائے گیا ہے اللہ نے ایک قوہ بھیجا وہ زمین کو کردنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے وہ کہنے لگا ہائے کیا میں اس قوے کے برابر بھی اکل مند نہیں کی اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا بس تو وہ پستانے والوں میں سے ہو گیا یہ جو ہے قرآن میں سورہ پانچ علمائدہ آیت نمبر 31 میں ہے اسی طرح انسان نے مری ہوئی چیز کو زمین میں دفن کرنا سیکھا تو یہ اسی آدم علیہ السلام کے بیٹے سے ہی سیکھا صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو آدم کے پہلے بیٹے کو اس قتل کا کچھ گناہ ملتا ہے کیونکہ یہ پہلا انسان ہے جس نے قتل کرنے کا رواز دیا تو یہ صحیح بخاری کتاب الامبیاء میں ہے تیتیس عدیس نمبر تیتیس سے پہنتیس آپ لوگ دیکھ لیجئے ریفرنس چیکھ بھی لیے تو حابل کی موت کے بعد آدم اور ہوا سے شیط پیدا ہوا جس کے معنی ہے بدل یعنی شیط حابل کا بدل تھا جس کو اس کے بھائی قابل نے قتل کر دیا تھا اور ان دونوں یعنی قابل اور شیط سے انسان کی اولادیں ہوئی محمد بن عساق اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ آدم کے کل بیس لڑکے اور بیس لڑکیاں پیدا ہوئی کچھ کہتے ہیں کہ ساٹھ لڑکے اور ساٹھ لڑکیاں پھر ان سے انسان کی اولاد ہوئی تورات میں ہے کہ شیط کی پیدائی پیدائی کے بعد آدم آٹھ سو سال تک زندہ رہے جب شیط پیدا ہوا اس وقت آدم کی عمر ایک سو تیس سال تھی پھر ان سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں اور آدم کی عمر موت کے وقت نو سو تیس سال تھی کچھ حدیثوں میں آدم کی عمر ایک ہزار سال بتائی گئی ہے ہر اختلاف تو ہے یہ اگر اسے صحیح مان لیں تو ہو سکتا ہے ستر سال جنت میں رہنے کا وقت ہو آدم نے اپنی موت سے پہلے شیط کو اپنا خلیفہ منتخب کیا جن کو اللہ نے ان کے بعد نبی بنایا تھا اور ان پر کوئی کتاب بھی اتاری تھی لیکن اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی تھوس جانکاری نہیں ہے کچھ علماء کا خیال ہے کہ آدم کو ہندوستان میں اتارا گیا اور کچھ کا خیال ہے کہ مکہ میں مگر ان میں سے کسی بات کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو اسی طرح ان کے قبر جو ہندوستان میں پائی جاتی ہے کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ پہلے انسان اور پہلے نبی کی مختصر زندگی کا بیان ہے تو آدم علیہ السلام کا اور ان کی اہلیہ ہماری ماں ہوا کا بیان ہے تو ان کے موت کے بعد موت کے ایک سال بعد ان کی بیوی ہوا کا بھی انتقال ہو گیا تو آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ جو ہماری ماں ہوا ان دونوں میں بہت محبت تھی اور یہ سری لنکا میں ایک جگہ ہے وہ بھی کہتے ہیں سری لنکا میں پیدا ہوئے اتارے کے تھے آدم علیہ السلام کچھ ایک روایہ تھا جو بھی ہے مکہ کا ہے تو ہندوستان کا ہے بہت ساری روایہ اس میں اختلاف ہے خیر اختلاف اپنے جگہ جو بیسک چیزیں ہیں ہم نے وہ کلیر کر دی یہ مختصر سا آدم علیہ السلام کا قصہ ہے جو قرآن سے لیا گیا ہے قرآن حدیث اور جو علماء ہمارے صحیح علماء ہیں پہلے ان سے لیا گیا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر تب تک کیلئے دعا خیر میں یاد رکھئے جزا اللہ خیر